عارفِ رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی یعنی ڈریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی یا وہ لکڑ آرہ غریب آدمی تھا لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوستہ ہے ایک تو کوئی تنگ نہ کرے اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدہ بیل گوڑا خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر لکڑ آرہا مزدور تھا وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا وہ گھارا کے بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لئے دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے بنا ہے شاہ کا مساہب تو پھرے ہے ہی تراتا وگرنا شہر میں غالب کیاب روح کیا ہے ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں یہ تو بنا ہے شاہ کا مساہب تو پھرے ہے ہی تراتا وگرنا شہر میں غالب کیاب روح کیا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا بیوی کو بتاتا دوست ہے تو بیوی کہنے لگی اتنے تو طریفیں کرتا یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شہر ہے بندیدہ دوست بتا دیا بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نہ بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا کیا کہتے ہیں آنکل سرپرائز دینا ہے مگر سرپرائز دینا ہے پردے میں رکھا کہ وہ شہر ہے تو وہ بلا لیا گھر اب اس کے لئے کچھا گوش ظاہر ہے شہر نے کچھا گوش دکھانا تھا وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے تو وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا اب وہ کچھا گوش دو تین بکرے زیبہ کر کے ڈال دیئے وہ آ گیا شہر اور پھر امی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کیا دیا کہنے لگی خیر وہ شہر نے سن لیا گوشت کھایا وہ چلا گیا اگلے دن لکڑ آرہا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شہر نے ملاقات کرتے ہیں لکڑ آرے سے کہا کہ یہ نہ کلھاڑی اٹھا اور میری پشت بین ایک زخم گر دے اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کرتا تو میرا دوست ہے اس نے کہا سن بھئی میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا ورنہ میں ہوں شہر میں نے تجھ سے منوائی لینا ہے میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں دکار اس نے کلھاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دی خون بیننے لگا اس نے کہا تو انہیں آج کے بعد آنا ہے لکڑیاں کاٹنی ہیں تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے قصہ مختصر وہ آتا رہا لکڑیاں ملتی رہی خدمت بھی ہوتی رہی چھے آٹھ ماہ گزر گئے ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ مجھے تنہیں زخم لگایا تو وہ کہاں پہ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں کہی جگہ بیٹو ٹوٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا شیر نے پھر کیا کمال جملہ کہا اس نے کہا کہ وہ جو کلھاڑی کا زخم تنہیں لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا اس نے میرے بارے میں اتنے کچھے اور کمزور اور سخت جملے کہے تو وہ بات مجھے بھولتی وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے الخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں میرا روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیر کو سوا سیر مل جاتا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھولا نہ سکیں ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گناہ تیز بندہ مل جاتا ہے وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے اُلٹ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا رستہ نظر نہیں آتا